بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو لوگ شاید یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی نیوی کمزور ہے وہ جان لیں کہ الحمدللہ پاکستان کی نیوی نے بھارت کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا ہے ہم نے ان کی آپ دوست کو روک لیا ہے افسوس کی جو بات یہاں پر نظر آتی ہے کہ ہم نے ان کی یہ آپ دوست کو مارا کیوں نہیں بلکل وہ ہمارے نشانے پڑتا عمران خان کب تک آپ یہ نوبل پیس اور ان کی امن کی باتیں کر کر کے ان کے ساتھ معاملہ تیہ کرتے رہیں گے آپ اندازہ کریں کہ وہ ہمیں اب پانی سے مارنے کے لیے آئے تھے آپ کا دیفنس سسٹم سب تیار ہے جب ہم ان کے جہاز مار سکتے ہیں کبھی وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں ہم صرف ان کو چھوڑتے رہے آپ دو اس کو اڑا دینا چاہیے تھا اسی ٹائم اڑا دینا چاہیے تھا یا اس کو کیپچر کر لینا چاہیے تھا یہ ہمارے نشانے پڑتی ہم کب تک انتظار کرتے پھریں گے اگر وہ جنگ ہم پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہم چھوڑ دیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ کی تمنہ نہ کرو لیکن حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتا ہے کہ جب جنگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ بھاگ نہیں سکتے اب ہم کب تک انتظار کرتے پھریں گے آپ کیا پیس کے لیے تمام پاکستان کو کمپرومائز کر دیں گے عمران خان کو ہر لیول پر ہم نے سپورٹ کیا اور ہم سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ پاکستان کا ساتھ مخلص ہیں لیکن اب عمران خان کی زباداری ہے کہ اب اس معاملے کو اگرسیف طریقے سے حل کیا جائے یہ عام طریقے سے حل ہونے والے نہیں ہیں نہ اس کی دماغ میں مودی کی کوئی چیز آتی ہے ہمیں اڑا دینا چاہیے ان کو اور ہم اس کا انتظار جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ پاکستان کے لیے مسائل پیش آئیں گے ایک طرف وہ اب چاہ بہار کے تروں اٹیک کرنا چاہتے ہیں گوادر پر وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں جیکباباد بیس پر وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے کراچی میں اٹیک کرنا چاہتے تھے بہاولپور میں اٹیک کرنا چاہتے تھے اور پھر اس کے بعد کبھی اسلام آباد کی جانب کبھی آزاد کشمیر کی جانب ہمیں ہر جگہ اپنی سیکیورٹی ٹائٹ رکھی ہوئی ہے آئی ایس آئی الیٹ ہے ائر فورس الیٹ ہے پاکستان کی آرمی الیٹ ہے ہم کب تک ان کا انتظار کرتے پھریں گے اگر وہ آ رہے ہیں تو گس کر ہم کیوں نہیں مار سکتے اب مارنے کا وقت آ چکا ہے آپ غزوہ ہند سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے یہ بات آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے آپ اس مارکے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور یہ مارکہ اب ہو کر رہنا ہے یا تو پھر عمران خان سٹپ ڈاؤن کر جائیں اور پورا ہینڈ آور کر جائیں فوج کو کہ آپ اب اس معاملہ کو چلائیں یا پھر عمران خان اپنی یہ پالسی بنائے کہ اب اگریسیو ہو کر ہمیں اٹیک کرنا ہے ہمیں ان کو کسی طرح نہیں چھوڑنا پچھلے دس بارہ دنوں کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے کتنے اٹیک کیے پاکستان کے اوپر مزال ڈاگنے تھے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر سپائس ٹو تھاؤزن انہوں نے بالا کوٹ والی سائٹ کے اوپر گرا کر پیلوڈ اپنا بھاگے یعنی معاملہ حد سے زیادہ پار ہوتے جا رہے اور ہم کب تک پیس کی بات کریں گے ہمیں ان کو مارنا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہر دفعہ آپ ان کی چیزوں کو کیپچر نہیں کر سکتے یہ بات آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے یہ لڑائی ہے کل کو وہ اچانک پینتیس جٹ وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ اٹیک کر دیتے ہیں اپنی آرمی کے تھرو اور ساتھ ہی وہ نیوی کے تھرو بھی اٹیک کر دیتے ہیں تو کیا آپ ساری چیزوں کو پکڑ کے چھوڑتے رہیں گے ہم کب تک پیس پیس کرتے رہیں گے بہت ہو گیا پیس پاکستانی قوم جنگ سے نہیں ڈرتی ہو نہ ہم ڈریں گے ڈرتے وہ لوگ ہیں تو ہم جواب کیوں نہ دیں اب جہاں پر نقصان ہونا تو پھر دیکھی جائے گی نقصان جو ہوگا جنگ میں تو ہر ایک کا نقصان ہوتا ہے ہمارے پاس احادیث ہیں ہمارے پاس غزوہ ہند کی احادیث ہیں ہمارے پاس پریڈکشنز ہیں نعمت اللہ شاہ علی کی ہم کس بات سے گھب رہے ہیں ہماری سٹیٹیجی ان احادیث قرآن مجید کے فرمان اور نعمت اللہ شاہ علی کی پریڈکشنز کے اکورڈنگ لی ہونی چاہئے ہمیں ان کو مارنا ہوگا ہم نے ان کے دو جہاز مارے ہم ان کے دس بھی مار سکتے ہیں ان کا آرمی چیف ملٹری نشانے پڑتا حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ایڈوانس میں خبر دی تھی کہ ہم ان کا آرمی چیف مارنے لگے تھے دیکھی آج وزیر آزم پوری دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا آرمی چیف نشانے پڑتا حقیقہ ٹی وی نے سب سب پہلے آپ کو انسائٹ خبر دی تھی انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا وزیر آزم نے نہیں بتایا تھا نہ ہماری ائر فورس نے بتایا تھا وہ اس لئے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اوپر نہیں کرنا چاہتے ہماری ائر فورس بہت قابل ہے ہم ان کا آرمی چیف پھڑکا سکتے ہیں تو یہ کیا بات ہے اگر اس وقت ائر فورس حکم دے دیتی تو ان کا آرمی چیف آج جہنم واصل ہوتا اس لئے حقیقہ ٹی وی آپ کو ایڈوانس میں خبر بتاتا ہے کہ پاکستان کی ائر فورس سے لے کر آئی ایس آئی اور آرمی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہماری نیوی بھی کیپبل ہے لیکن جس طرح کا معاملہ اب امران خان کرے ہیں وہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے ہمیں ان کو مارنا ہوگا اور بہت ہو گیا اب ہم ان کے اندر گز کر مار دیں بہت انتہا ہو گئی ہے اس بات کی آپ پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے امران خان نے کہا تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے یعنی جواب آپ کا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے آپ کا جواب ان کو مار کر ہونا چاہیے جتنی ان کی چیزیں آرہی ہیں آپ ان کو مارتے جائیں اور آپ ان کے اندر گز کر بھی مار لیں ہمیں ضرور تھا کہ ہم مقبودہ کشمین میں چل جائیں تو اس پر کون سی بڑی بات ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی ائر فورس کے دو شہزادے آپ کو پتا ہے کہ سری نگر ائر پورٹ سے صرف سات کلومیٹر کی دوری پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے اگر آپ لوگ ٹرن لیتے ہیں جہاز کا ریڈیس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ٹرن لیتے لیتے آپ کا چار کلومیٹر ہو جاتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سری نگر ائر پورٹ انٹرنیچل ہمارے نشانے پر تھا ہم نے ان کو تو نہیں مار رہا تھا کیونکہ مسلمان اس طرح کا کام نہیں کرتا کہ بے گناہ کو مارے لیکن ان کا آرمی چیف تو ہم مارنے لگے تھے سو اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے خدارہ کہ اب یہ پالسی تر کر دیں پیس نہیں چاہیے اس طرح کا پیس ہمیں نہیں چاہیے ہم نے بہت زیادہ کر لیا ہم نے ان کا پائلٹ چھوڑ دیا ہمیں ان کو اب مارنا ہوگا ہمیں مزائل سے اٹیک کرنے ہوں گے اور تباہ و برباد کرنا ہوگا یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور کسی صورت نہیں چھوڑیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں